وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے امیدی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ جلسوں میں جانے سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے تفصیل معلوم کریں گے نمائندہ جی انیوں زیاز اکبر یوسف زائی سے آیاز کہیے گا اجلاس میں پی ڈی ایم جلسوں سے متعلق کیا حکمت عملی سامنے آئی ہے ایسے جی ایک تو سیڈی ایم جلسہ ہے اس حوالے سے بھی اور فرانس تعلقات سمید مختلف امور پر غور کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ فرانس کے ساتھ جو تعلقات کے معاملے پر عدالتی پٹیشن پر کابینہ اجلاس میں سپیشلی بات چیت ہوئی ہے اور کابینہ کا وزیر خارج شاہ مرمود قریشی کو دوبارہ رابطوں کا ٹاکس بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے اوائی سی میں اسلام فوبیا پر جو قرارداد کی منظوری ہوئی ہے اس کو پاکستان کی کامیابی قرار دیا ہے اور اوائی سی میں مسئلہ کشمیر اسلام فوبیا پر قرارداد وزیراعظم کی کامیاب فارجہ پالیسی کا مظہر ہے جو کابینہ کا عراقین ہے انہوں نے یہ وزیراعظم کو بارباد بھی اس کے پیش کی اور ساتھ ساتھ وزیراعظم امام خان نے توقع کی کہ امت مسلمہ کے ترجمانی کی جتنی بھی ہمیں موقع ملے گا ہم کریں گے اور کابینہ یہ رائے بھی کہ آپ ترجمانی کریں ان کی ساتھ ساتھ وزیراعظم کا دنیا کے ہر فورم پر مقدس حسیت سے اترام پر بھی زور دینے کی پی ڈی ایم کیسے متعلق ہے حکمت عملی اور ایم کی ایم نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا جی بالکل ایم کی ایم نے میسنگ پرسنز کے حوالے سے جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کی جو ایم کی ایم کے رکن ہیں انہوں نے امیر الحق نے جو ایم کی ایم کارکور کی موت ہے ان کے حوالے سے بھی وزیراعظم نے تحفظات اٹھا ہے اور وزیراعظم نے کہا کہ ایم کی ایم کی تحفظات ہیں یہ بالکل جائز ہیں اور آئندہ ایم کی ایم کو متعلقہ فورم پر ضرور بلائے جائے وزیراعظم کی ہدایت کی گئی ہے ساتھ ساتھ جو پیڈیم کا جلسہ ہے اس حوالے سے وزیراعظم نے کہا کہ بالکل ہم ان کو نہیں روکیں گے لیکن قانون حرکت میں آئے گا اور اس وقت جو اس وقت حالات ہیں کرونا کے حوالے سے اس پر جو پورا پاکستان میں جو اس وقت امواد ہو رہی ہیں تشویش ناغ حد تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں جی جی کابی نایج لاز سے متعلقہ میں بتا رہا تھا ایاز اکبر یوسف زیب بہت شکریہ آپ کا